تنقید اشکال اعتراض غبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد میں مسلمانوں نے کیوں تنقید کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے بیسوٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبیل قرآن کے سبسیل پروگرام میں ایک بار پیر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قرآن ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے لبائک کہتے ہوئے آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ علی مران کی آیت نمبر 151 اور 152 آئیے اپنے آج کے بیسوٹ کے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 151 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشركوا باللہ اللہ علیہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئسمث والظالمین ہم بہت جلد کافروں کے دلوں میں تمہارا روب و وحشت ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے جس چیز کو خدا کا شریک ٹھہرایا ہے اس خدا کی حقانیت پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے اس آئے مبارکہ میں خدا بندہ رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لئے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے آئے سنتیں اس نقطے کو بھی مسلمانوں کی اہد میں شکست کے بعد ابھی ابو سفیان اور اس کے سپاہی مدینہ کے اطراف سے ابھی بہت دور نہیں گئے تھے کہ انہوں نے کہا مسلمان نابود ہو گئے ہیں اور باقی رہ جانے والے بھاگ گئے ہیں بہتر ہے کہ ہم واپس چلیں اور ان کو بھی جڑ سے اکھار پھینکیں لیکن اس بات کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا خوف اور روب تاریخ کیا کہ وہ شکست خوردہ لوگوں کی طرح مکہ واپس چلے گئے کیونکہ انہیں مسلمانوں کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا سورہ علمران کی آیت نمبر 159 کے تلاوت ترجمہ اور اس کا ایک نکتہ سننے کے بعد آئے سنتے ہیں اس کے اہم پیغامات کو بھی نمبر ایک اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں مومنین کا روب و وحشت ڈال کر مومنین کی مدد فرماتا ہے نمبر دو غیراللہ پر بھروسہ کرنا شرک اور خوف کا سبب ہے جس طرح خدا پر ایمان اور اس کی یاد اتمینان کا باعث ہے نمبر تین مشرق کے پاس اپنے شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی نمبر چار اصول عقائد منطق اور استدلال کی بنیاد پر ہونے چاہیے نمبر پانچ دلیل الہی نور ہے جو دلوں پر نازل ہوتا ہے مشرقین کے پاس ایسا نور نہیں ہے نمبر چھے شرک ایک طرح کا ظلم ہے آئیے اب سنتے ہیں اسی بیسورٹ کی آخری آیت یعنی سورہ علمران کی آیت نمبر 152 کے تلاوت اور اس کے ترجمہ کو وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا یعنی جنگِ اوہد کی کامیابی پر مبنی وعدہ سچ کر دکھایا کیونکہ تم نے پہلے مرحلے میں خدا کے حکم سے دشمن کو خوب قتل کیا یہاں تک کہ تم سست ہو گئے اور اپنے کام یعنی غنیمت کے بٹوارے میں جھگڑا کھڑا کر دیا جبکہ خدا بند عالم نے تمہاری پسند کی چیز یعنی فتح تمہیں دکھا دی تھی پھر بھی تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی مالِ غنیمت کی لالچ میں مرچے کو خالی کر دیا اور اس طرح تمہاری شکست کی وجہ خود تمہارے اپنے ہی عامال تھے تم میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا یعنی غنائے میں جنگی کو چاہتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آخرت یعنی راہ خدا میں شہادت کے طلبگار ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمہیں کفار کی طرف سے پھیر دیا اور تمہاری کامیابی شکست میں بدل گئی تاکہ تمہارا انتہان کرے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مومنین پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے اس آیت میں خدا و اندر رحمہ الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ نقاط رکھے ہوئے ہیں آئی جانتے ہیں وہ نہم نقاط کو بھی سن دو ہجری میں مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ باقی جنگوں میں بھی انہیں ہی فتح حاصل ہوگی جنگ بدر کے دوسرے سال یعنی تین ہجری میں جنگ احد ہوئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس افراد کو پہاڑ کے درے پر مقرر فرمایا جنگ شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے کفار پر تابر توڑ حملے کر کے ان کے چھکے چھڑا دئیے اور دشمن کو عبرتناک شکست ہوئی لیکن افسوس کہ درے کی حفاظت پر معمور ان پچاس افراد میں اختلاف پیدا ہو گیا کچھ لوگوں نے کہا ہماری فتح یقینی ہو چکی ہے لہٰذا وہ مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لیے درے کو چھوڑ کر چلے گئے اور تھوڑے سے لوگ اس جگہ باقی رہ گئے شکست خوردہ دشمن نے اسی خالی درے سے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے یہاں تک کہ خود حضورِ گرامی کی جان بھی بہت زیادہ خطرے میں پڑ گئی اور بہت سے مسلمان میدانِ جنگ سے فرار کر گئے جنگ ختم ہو جانے کے بعد کچھ مسلمان آن حضرت پر تنقید کرتے ہوئے کہنے لگے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح کی نوید نہیں دھی تھی اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں شکست کیوں ہوئی آیت نمبر 152 اسی سوال کا جواب دے رہی ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے لیکن تمہاری طرف سے تین باتیں ایسی ہوئیں جو تمہاری شکست کا سبب بن گئیں نمبر ایک کمزوری نمبر دو باہمی جھگڑا نمبر تین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سورہ عمران کی آیت نمبر 152 کی تلاوت ترجمہ اور اس کے نقاط کو جان لینے کے بعد آئیے سنتے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی نمبر ایک خدا کے وعدے کے پورا ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ خدا کے مقرر کردہ طریقہ کار کو نظرانداز کر دیا جائے خدا کی نسرت کا وعدہ اس وقت تک ہے جب تک تم خود اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرو گے نمبر دو شکست کے عوامل میں سے سستی جھگڑا اور کمانڈر کی اطاعت نہ کرنا ہے نمبر تین لوگ مختلف مقاصد کے لیے جنگ لڑتے ہیں بعض لوگ دنیا کے لیے جنگ کرتے ہیں اور بعض آخرت کے لیے لڑتے ہیں نمبر چار جنگ میں استقامت اتحاد قائم رکھنا اطاعت کرتے رہنا مجاہدین کا آخرت چاہنے کی نشانی ہے نمبر پانچ جو لوگ فتح جیسی نعمت کا شکریہ بجالانے کے بجائے اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور رہبر کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ شکست سے دوچار ہو جائیں نمبر چھے ظاہری شکست کا سبب باطنی شکست ہوتی ہے جب تم اندرونی طور پر سست ہو گئے آپس میں لڑنے لگے اور گناہ کے مرتقب ہوئے تو باہری طور پر بھی شکست سے دوچار ہوئے نمبر سات شکست الہی آزمائش کا ذریعہ ہے نمبر آٹھ نافرمانی اور شکست کے بعد بھی خدا کے لطف و کرم سے مایوس نہ ہونا نمبر نو ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل حاصل ہوتا ہے نمبر دس کسی مومن کو ایک خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اہل ایمان کی صفوں سے خارج نہیں کر دینا چاہیے بلکہ ایک طرف سے اس کو خبردار کرنا چاہیے دوسری طرف نرمی کے ساتھ اسے رغبت و شوق دلانا چاہیے کہ وہ گناہ اور خلاف ورزی نہ کرے تو ناظرین ہم نے جانا کی جنگ احد میں ہار کے بعد مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ ہماری امداد کرے گا لیکن اللہ نے ہماری امداد نہیں کی اس کا جواب سوری علیہ الران کی آیت نمبر 165 دے رہی کہ تمہارا کام تمہاری ہار کا سبب بنا تم نے رسول خدا کی بات نہیں مانی آپس میں لڑ پڑے اور سستی اور کاہری دکھائی اس لئے تم ہار گئے تو ہمارا آج کا اپیسوڈ یہ ختم ہوا ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے خدا حافظ